آپ کی قومی سمبلی میں واپسی کا ایشو ڈسکس ہوا ہے مذاکرات کے درمیان واپسی ایشو جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے ڈریکٹلی نہیں ہوا انڈریکٹلی ہوا ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ دیکھئے اگر آپ یہ صوبوں کے الیکشن آگے لے کے جاتے ہیں اس کو آئینی ترمیم آپ کو لانی پڑے گی کیونکہ اگر آپ آئینی ترمیم نہیں لاتے تو موجودہ کائو کیابنٹ اور الیکشن کمیشن اور تمام وہ لوگ جو انہوں نے الیکشن میں رکاورٹ ڈالی ہے کو آٹیکل سکس کو ہٹ کرتے ہیں اور اگر آپ ان کے خلاف کاروائی نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی آئیند آنے والی حکومت الیکشن نہیں کرائے گی اور ایک بہت بری روائیت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی جس کے اوپر کافی حد تک ایک کنسینسز ہے کہ کانسٹیوشنل امنٹمنٹ آنی چاہیے لیکن اس کے لئے تو سپریم کورٹ کافی ہے جی سپریم کورٹ پاکستان نے خود آپ کو تجویز دیا ہے کہ آپ مذاکرات کریں اور اگر آپ یہ ڈیکلیر کر دیتے ہیں کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے اور ہم ایک دن پہ الیکشن کروانے لئے تیار ہیں سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ کافی ہوگا اس کے لئے آپ کا سمبلی میں جانا ضروری تو نہیں ہے نہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ کافی نہیں ہو سکتا اس کے لئے یہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان میں سپریم نہیں ہے پارلیمنٹ پاکستان میں سپریم نہیں ہے اور پاکستان میں سپریم ہے پاکستان کا آئین اور سپریم کورٹ کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کو رون دے کیونکہ سیاسی جماعتوں میں کنسنسز ہو گیا ہے سیاسی جماعتوں نے یہ کہا کہ ہماری سجیکشن یہ ہے کہ پارلیمنٹ آپ آپس میں بات کر لیں کیونکہ پارلیمنٹ کے پاس پھر یہ اختیار ہو سکتا ہے کیونکہ پارلیمنٹ سپریم کب ہوتی ہے پارلیمنٹ تب سپریم ہوتی ہے جب دو سو اٹھائیس اراکین اور سینٹ میں سکسٹی سیون اراکین کٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ آئین کی ترمیم کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں اس وقت اس سے پہلے آئین سپریم رہتا ہے تو چونکہ سپریم کوٹ آئین سے بارہ دار فیصلہ نہیں کر سکتی لیکن پارلیمنٹ کی یہ تعداد جب ہو جاتی ہے تو پھر وہ آئین کو بدل سکتی ٹھیک اچھے یہ فرمائی کہ سرے آج رانہ سناؤلہ صاحب کسی چینل پہ تھے میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں واپس آنا چاہتی تو اس کی صرف ایک ہی شرط ہے کہ پھر اسمبلی اپنی مدد پوری کرے گی پھر یہ نہیں ہے کہ آپ آئیں اور اس کے بعد آپ پنجاب کے اندر لیکشن کروالیں تو کیا آپ کوئی آفر قابل قبول ہے آپ کے لئے یہ اسمبلیوں میں آنا ہے ریلیمنٹ ہے ہمارے لئے جوانا سناؤلہ چونکہ کمیٹی کی میمبر نہیں ہے تو انہیں نہیں پر معلوم شاید کہ گفتگو کیا ہوئی ہے اور وہاں پہ کیا بات چیت ہے یہ جو سمبلیوں میں واپس آنے کا معاملہ ہی الیکشن سے جڑا ہوا ہے ہم تو حکومت کی صرف مدد کر رہے ہیں کانسٹیچوشنل امینڈمنٹ لاکے تاکہ کل یہ سارے لوگ جو ہیں یہ آرٹیکل سکس سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو کانسٹیچوشنل امینڈمنٹ لانی پڑے گی اگر یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ڈسکولیفائی ہو جائیں آرٹیکل سکس کی تحت کاروائی کریں گے آپ ان کے خلاف اگر کل آپ کی گومنٹ آ جاتی ہے اگر یہ نہیں کانسٹیچوشنل امینڈمنٹ ہوتی اور الیکشن نہیں کراتے تو کسی کے پاس بھی اور کوئی چارہ نہیں ہوگا اچھے یہ فرمائی ہے سر کہ ابھی بلکہ رانہ سناؤلہ صاحب میں دوبارہ آپ کو سناتا ہوں بات تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو تو آپ کو یعنی پی ٹی آئی کو تو یہ ہمارے سارے مذاکرات کرنے چاہیے کہ کہیں ہم آٹھ اکتوبر کے بعد چھ مہینے کے لیے ایمرجنسی تو نہیں لگا دیں گے دیکھے رانہ سناؤلہ صاحب جو ہیں وہ بسیکلی اگر تو دیکھیں نا وہ تو ایکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ مارشللہ حکومت کے وزیر ہیں اور ابھی تک ظاہرہ وہ ہیں بھی مارشللہ حکومت کے وزیر تو اگر وہ ملک کو آئین کو کوئی اہمیت نہیں سمجھتے نظام کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے اور ان کے نزدیک جو ان کی خواہشیں ہیں وہ دراصل آئین ہے تو پھر تو ظاہرہ کچھ نہیں ہو سکتا پھر تو سڑکوں کے اوپر ہی فیصلہ ہوگا پھر تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ قوم نے نکلنا ہے آئین کا تحفظ کے لیے سپریم کورٹ کے تحفظ کے لیے نہیں نکلنا ہمارے میں سوڈان میں افغانستان میں کیا فرق ہے ہم پچار سال سے ایک تیہ کر چکے ہیں ایک نظام کہ ہمارا نظام یہ ہوگا اگر آپ اس کو اٹھا کے دردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے تو فیصلہ سٹریٹ کے اوپر ہوگا پھر تو لوگوں کو نکلنا ہوگا اور لوگ نہیں نکلتے تو قومیں ضروری تو نہیں کہ اپنے حقوق لے سکیں بڑی قومیں تباہ ہو گئی ہیں انہیں حقوق نہیں مل سکیں لوگ نہیں نکلیں اچھا یہ فرمائی صاحب یہ آپ نے ہفتے کو کال دی ہے مغرب سے پہلے ایک گھنٹہ پہلے کہ چیف جزہ پاکستان سے اظہاری یقیتی کے لیے پوری قوم باہر نکلے تو باہر نکلنے سے مطلب کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ اپنے گھروں سے باہر آ جائیں سڑکوں پہ آ جائیں آپ خطاب کریں کیا کرنا چاہ رہے ہیں پلان کیا آپ کا یہ آئین سے جو ہے وہ جہتی کے لیے آئین کے لیے حقوق کے لیے ہر وارڈ کے اوپر اور ہر یونین کانسل کے اوپر لوگ باہر نکلیں گے اور جو اجتماعات ہیں وہ تقریباً آپ سنگیے کہ ہزاروں کی تعداد میں اجتماعات ہوں گے جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ باہر نکلیں گے ہر شہر کے وارڈ میں اور ہر یونین کانسل میں یہ احتجاج ہوگا اور اس احتجاج کو عمران خان صاحب لیڈ کریں گے یہ احتجاج کو عمران خان لیڈ کریں گے لیکن وہ آج تو ان کی طبیعت مزید علیل ہوگی کیونکہ جو رپورٹ آئی ہے ان کی ٹانگ کے بارے میں کہ وہ خراب ہو سکتی ہے اس کے اندر انفیکشن ہو سکتا ہے دوبارہ سرجری ہو سکتی ہے تو کیا وہ لیڈ کر سکیں گے اس پوزیشن میں ہوں گے وہ نہیں وہ تو یہ تو لیڈ انہوں نے ویڈیو سکرین کے اوپر ہی خطاب کرنا ہے پہلی بات ہویا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ کی کو جائیں گے کل وہ ہائی کورٹ گئے تھے تو ہوا یہ ہے کہ ان کو ایک سیڈی سے جو ہے وہ تھوڑا ٹھوکر لگ گئی جس سے چونکہ ان کی شن جو ہے یعنی جو سامنے کی ہڈی ہے چونکہ وہ ابھی پوری طرح ہیل نہیں ہوئی وہاں بے سوجن ہو گئی ایک دن چلنا وہ ٹھیک ہو جائے گی اچھا آخری سوال آپ سے یہ فرمائی سر آج آپ نے ایک پیٹیشن دائر کی ہے کہ کی ٹیکر گورنمٹس کی مدت ختم ہو چکی ہے لہٰذا ان کو ختم کر کے یہ تمام اختیارات دونوں صوبوں کے یا سپرین کورٹہ پاکستان اپنے پاس لے لے یا پھر اپنے نمائندے تائنات کرے تو آپ کا مقصد کیا ہے کیا سپرین کورٹہ پاکستان دونوں صوبوں کے اختیار اپنے پاس لے سکتی جو جوے چوزم اس کے لئے کوئی غور صورت نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ہمارا آئین جو ہے وہ دو بنیادوں پر کھڑا ہے کریں گے اب یہ صورتحال یہ ہے کہ نوے دنوں کے بعد نگران حکومت جو ہے وہ صوبوں میں نہیں رہ سکتی لہٰذا آرٹیکل ایک سو ستاسی کے تحت صرف سپرین کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آئین کا چونکہ یہ بیسک سٹرکچر ہے آئین کا اس سے باید نہیں جا سکتا کوئی بھی تو وہ حکومت سپرین کورٹ بھی یہاں بھی نہیں بنا سکتی اب صرف وہ ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کر سکتے ہیں وہ غیر آئینی ہیں اور محسن نکوی اور وزیراعلا جو کے پی ہیں ان کو ڈیفنیٹلی اس کے لئے جواب دے ہونا پڑے گا باقی کسی کو جواب دے ہونا پڑے نہ ہونا پڑے ان دونوں کو ڈیفنیٹلی جواب دے ہونا پڑے گا